بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا کلاس ایڈ سائنس چپٹر ون اور آج لیکچر نمبر سیکس اسے بیٹا ہم لوگ پڑھیں گے کہ کچھ ایکشنز ہیں ہماری باڈی کے ان کو ہم نہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اور غوش اور حواظ کے ساتھ ان کو کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے وہ نہیں کرتے مثلا ہم نے بولنا ہے ہم نے کلیپ کرنا ہے ہم نے چلنا ہے ہم نے توڑنا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم کلیپنگ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم دوڑے جا رہے ہیں ہمیں احساس ہی نہ ہو ہم جو ہے وہ بول رہے ہیں ہم ایسا نہیں ہوتا سوچتے بولتے وقت کلیپ کرتے وقت دوڑتے وقت اٹھتے وقت بیٹھتے وقت ہم لکھتے وقت تو یہ سب کام کرتے وقت ہم اس کو سوچ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا کانشیس ہمارا ہوش, ہمارے ہواس ہو ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کے کنٹرول کرنے سے ہی ہم یہ ایکشن کر رہے ہوتے ہیں ایسے ایکشنز کو ہم کہتے ہیں مرضی کے تابع ہونے والے عمال وہ ایکشنز جو ہماری مرضی کے تحت ہمارے سوچنے سمجھنے کے تحت یعنی ہم ان کو سوچتے ہیں پھر کرتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ایکشنز ہمارے ایسے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن ہم وہ ان ایکشنز کو کر رہے ہوتے ہیں یا وہ ہو رہے ہوتے ہیں مثلا آنکھوں کا بلنک کرنا ایسے چھپکنا تو یہ ایسا ایکشن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اس بات کرنے کے دوران چار پائنٹ دفعہ ہم نے اپنی آنکھوں کو یوں چھپکا تو آنکھوں کا چھپکنا یعنی بلنکنگ آف آئی یہ ایسا ہے کہ ہم اس کو اپنی مرسی سے نہیں کر رہے ہوتے یہ انکانشیس کے بغیر ہی سوچے سمجھے بغیر ہی ہوش اور ہواس کے بغیر ہی without thinking over them ان کو سوچے بغیر ہی ہم ان کو کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے پاڈی کے اندر کے بھی فنکشن ہے جیسے ہرٹ کا بیٹ کرنا ایسے تھوڑی کہ ہم اپنی مرسی سے جائیں تو ہم ہرٹ کے بیٹ کو روک دیں اور اپنی مرسی سے جائیں اس کو شروع کر دیں اور اس کو سپیڈ اپ کر دیں سلو ڈاون کر دیں ایسا نہیں ہے مومنٹس ہیں ہماری اندر small intestine کی مومنٹس ہیں وہ ایسے 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 موو کر رہی ہیں اور ہمارے stomach کے muscles ہیں ان کی بھی مومنٹ ہے وہ ساری مومنٹ ایسی ہیں کہ وہ ہم سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں بے ہوشوں ہوں وہ ہو رہی ہیں لنگس جو ہے ان میں ہوا کا بھرنا وہ پھیلنا اور پھر ان کا سپڑنا پھیلنا اور ان کا سپڑنا ٹھیک ہے جو ہمارا ڈائیفرام ہے اس کا contract ہونا اور اس کا expand ہونا جن کی ویسے لنگس کی مومنٹ ہوتی ہے یہ سارے وہ actions ہیں ہمارے باڈی کے اندر ہر وقت ہو رہے ہیں ہم سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں ہم ان کو چاہ رہے ہیں ہم نہیں چاہ رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں تو ایسے تمام actions ان کو involuntary actions کہتے ہیں تو آج کے لیکچر میں صرف ان دو باتوں میں ڈیفرنس ہم نے دیکھا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا voluntary actions یہ در سے دیکھیں functions which are performed under conscious control وہ functions which are done after thinking over them اس وقت ہم ان کو کرتے ہیں جب پہلے ان کے بارے میں سوچتے ہیں for example speaking eating reading running and clapping یہ صرف یہ نہیں ای ٹی سی مطلب اس طرح کے اور بھی ڈوہ سارے functions ہیں اچھا invulent reactions invulent reactions یعنی کہ بغیر مرضی کے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں the body actions which are performed ہماری body کے وہ actions جنکہ ہم ادا کرتے ہیں without using our conscious اپنے ہوش و حواس کو استعمال کیے بغیر ہی یعنی کہ which are done without thinking over them یہ ایسے actions ہوتے ہیں یہ ہم سے ہو رہے ہوتے ہیں بغیر سوچیں heart beat breathing blinking of eye and moment of small intestine are some example of involuntary action یہ بیٹا ایک چھوٹا سا لیکچر تھا جس میں آپ نے ان دونوں چیزوں میں ڈیفرنس یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی